پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تبارک و تعالی نے یہ قربانی کی عبادت پیدا ہی اس لئے کیا ہے تاکہ انسان اس قربانی کی عبادت کو تبی شوق کے ساتھ انجام دے تبی شوق کے ساتھ انجام دے اپنے ہاتھ سے جانور کو اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لئے زبا کرے جب اپنے تبی شوق کے ساتھ قربانی دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس کی بخشش کر دیتے ہیں اللہ اکبر اس نے یہی نویت قربانی کی رکھی کیونکہ قربانی کا مطلب کیا ہے قربت حاصل کرنا ایک ایسا عمل کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان قریب ہو جائے اور انسان جانور زبا کرتا ہے نقلی پیسے نہیں بانٹا ہے نقلی کپڑے نہیں دیتا ہے کہ اور جس نہیں بانٹا ہاں قربانی جانوری زبا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو جانور زباہی کرنے کے اندر منصر کر دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اصل میں یہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعا یہ فرمانا چاہتے ہیں اس قربانی کی عبادت کو عقلی خوف کے ساتھ پیش نہ کرو اس لئے کہ خوف کے ساتھ اگر قربانی دی تو کیا قربانی دی قربانی تو شوک کے ساتھ ہوتی ہے لہذا اپنے شوک کے ساتھ جب جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کروگے تو اللہ تبارک وطالعا تمہاری شوق کی ایسی قدر کریں گے کہ خون کے قطر زمین پر گریں گے نہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو قبول کر لیں گے اس لئے قربانی کی عبادت کو یہ چونکہ تب ہی شوق کے تحت کروانا مقصود اور تب ہی شوق کے ساتھ میں نے بتایا اولیاء کاملین عبادات کو انجام دیتے ہیں لیکن قربانی کی جب عبادت آتی ہے ایک عام مومن مسلمان بھی اس تب ہی شوق کے ساتھ اس قربانی کو اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے تو گویا کہ یہ بندہ اولیاء کاملین کے اس مقام میں پہنچ جاتا ہے ان کی صفوں کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے روزے کی حالت میں عقلی خوف کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب پا جاتا ہے قربانی کی حالت میں ایک عام مومن بندہ بھی جانور زبا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ اس کو بھی اپنے مقبولانِ الہی کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں اس لئے قربانی کا ایک ذابطہ ہے آج کل تو منڈی سے جا کر جانور لائے اور زبا کر دیا حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ جانور آپ اپنے گھر میں پالیں اپنے گھر میں دمبا پالیں اپنے گھر میں بکری پالیں اپنے گھر کے اندر بھینس گائے پالیں اور اس کی خدمت کریں اس کو چارہ کھلائیں اس کو دانہ کھلائیں اور اس کے ساتھ تمہارے ایک ایسی انس محبت پیدا ہو جائے جیسے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے جو لوگ بکریاں پالتے ہیں جو جانور پالتے ہیں ان سے پوچھو ان کو اپنے جانور سے ایسی محبت ہوتی جیسے اولاد کے ساتھ ہوتی کیونکہ اصل میں اس نے داستان عشقی جو دہرانی ہے یہ وہ اولاد والی قربانی کو دہرانا ہے کہ ابراہیم خلیر علیہ السلام نے اپنی اولاد اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں پیش کی تھی اور اپنے چہتے بیٹے کی گردن پر چھوری چلا دی تھی اور صرف اس لئے کہ اللہ میں اپنے اس بیٹوں کو جو قربان کرنا ہوں اس بیٹوں کو میں تیر رضا و خوشنودی کے لئے قربان کر رہا ہوں چونکہ آپ نے اس کی نقل کر کے اس اولاد کی قربانی کی داستان دہرانی تھی اس لئے شریعت نے اصول بنا دیا کہ جانور جب تم زیوہ کرو تو ظہر ہے کہ جانور کو پہلے پالو اپنے گھر میں رکھو جب اس کے ساتھ انس ہوگی اس کو دانہ دیتے ہیں اس کو چارہ دیتے ہیں اس کو نہلاتے دلاتے ہیں اس کو پیار کرتے ہیں اس گائے کے ساتھ آپ کو پیار ہو جاتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے چیرے پہ خاص معصومیت وہ آپ کے دل کو اپنی طرف کھینجتی ہے کہ ایک بات یاد رکھو جتنے بھی حلال جانور جن کے قربانی اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر حلال کر رکھی ہے آپ اگر غور سے ان کے چیرے کو دیکھیں ان کے چیرے پہ خاص قسم کی معصومیت ہے ان کے چیرے پہ خاص قسم کی ایک خاص کی بھولپن ہے وہ معصومیت اور بھولپن جو ہے وہ انسان کی دل کو اپنی طرف کھینجتا ہے اور جب اس کو آپ نے خود پالا ہو خود آپ نے اس کو نہلائی دلائی ہو خود آپ نے صبح سویری اٹھ کو چارہ اور دانہ کھلایا ہو تو آپ کو اس کے ساتھ کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے جیسے انسان اپنے بچے کے ساتھ صبح شام اس کی جب خدمت کرتا اس سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے جانور کے ساتھ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے گوئے کہ بمنزر اولاد کے وہ جانور بن گیا اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمر کی وجہ سے دس زلحجہ کو دس گہرہ زلحجہ کو بارہ زلحجہ کو ان تین دنوں کے اندر کسی بھی دن کے اندر اس جانوروں کو جب اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے اس کا کلیجہ اسی طرح کرتا ہے جیسے کہ اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانور زیبا کرنے پر اس کو عجر و سباب ویسا عطا کرتے ہیں جیسے اس نے اپنے اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اللہ اکبر کیونکہ اللہ بڑے قدردان ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹا زیبا کرنے کے لٹا دیا اور اس کو چھوری پھیری لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قدر کی اور فرمایا کہ بس تیرا یہ جذبہ ہمیں دیکھنا تھا تیرا جذبہ ہم نے قبول کر لیا اور اس کی جگہ پر جنت سے دنبہ آ گیا جنت کا دنبہ زیبا کیا جا رہا ہے بس بتا دیا کہ اے ابراہیم آج اسماعیل کے جگہ پر دنبہ جو تُو نے زیبا کیا ہے ہم نے تیرے نام عامال میں ایسے لکھ لیا ہے جیسے تُو نے اسماعیل کی قربانی پیش کر دی تو بلکل اسی طریقے سے یہ سنت ابراہیم میں جو آج تک قیامت تک چلتی رہ گی اہلِ اسلام کے اندر وہاں بھی جب ہم جانور کو زیبا کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ ایسے ہی عجر و ثواب دیتے ہیں جیسے اولاد اللہ کے راستے میں قربان کر دی تو کتنا بڑا عمل اور آپ جانتے ہیں قربانی شوق کے ساتھ ہی ہوتی ہے خوف کے ساتھ قربانی کیا قربانی شوق کے ساتھ اس لئے فرمایا کہ جانور جب زیبا کرو شوق و ذوق کے ساتھ تب ہی اس کی شرائط متعین کر دی جانور صحت مند ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے جتنا فرما ہونا چاہیے تو گوئے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے یہ ساری شاید اسی لگائی اسے جس بندے کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کی شوق محبت ہوگی وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی حضور میں یعنی اپنے محبوب حقیقی کے حضور میں سب سے بہترین مال پیش کرے گا اس لئے دنیا کے اندر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اپنے محبوب کے لئے سب سے قیمتی اچھی چیز لا کے پیش کرتے ہیں برینڈ نیم برینڈ نیم پرفیومز کو پیش کر رہے ہیں برینڈ نیم جوتا اس کو پیش کر رہے ہیں قیمتی سے قیمتی جتنی استعداد بلکہ استعداد سے بڑھ کر اس محبوب کو دیتے ہیں تاکہ محبوب اس کو لے خوش ہو جائے وہ اس کی مسرد اور خوشی پر آپ نحال ہوتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ جب مومن صادی کا محبوب حقیقی بن جاتا ہے اب اس کے سامنے جانور کی قربانی پیش کرتا ہے تو اس جانور کو بھی سب سے زیادہ سیت مند خوبصو فربا تکڑا جانور وہ اللہ کے راست میں پیش کر کے اللہ تبارک وطالعہ کی خوشی کو حاصل کر لیتا ہے اسے دکا جانور سیت مند خوبصو فربا جوان ہونا چاہیے تو آج کل چونکہ رواج نہیں آج تو منڈی سے لیا جانور خریدہ اور چیزیبہ کر دیا اس بیچارے کو کبھی دیکھا بھی نہیں امریکہ والے تو یہاں سے پیسے بھی دیتے ہیں پیسے بھی دیے جہاں پاکستان کے در زیبہ کر دو یار انڈیا میں زیبہ کر دو بھئی یا بنگلہ دیش پہ دو قربانیاں کر دو ہمیں خبر ہی نہیں وہ جو خاص جذبہ وہ ختم ہو گیا اس لئے میں کہا کرتا ہوں ایسے لوگ امریکہ کے اندر بھی ایک آدھ قربانی ضرور کیا کریں ایک آدھ بکرا ضرور زیبہ کیا کریں اور اس کے ساتھ اگر پہلے سے کچھ دن پال سکتے ہیں سبحان اللہ اور تب ہی بہت سے اولیاء کاملین کی عادت تھی وہ عید الفطر سے کوئی جانور خرید لیتے تھے عید الفطر سے آپ زیادہ مصروف ہو چکے ہیں کوئی بات نہیں آپ پورا سال نہیں پال سکتے لیکن عید الفطر کے بعد آپ ایک جانور خرید لیں ایک دمبہ خرید لیں ایک مینڈہ خرید لیں کوئی گائے خرید لیں کوئی بچیاں خرید لیں تو گویا کہ آپ نے عید الفطر میں خریدی ہے اب دو مہینے آپ اس کی خدمت کریں اس سے محبت کریں اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں اس کے اوپر رنگ روپ لگائیں سجائیں بنائیں تو سجا بنا کے دو مہینے جب آپ اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا صبح کو چارے کھلانے جا رہے ہیں شام کو اس کو ٹہلانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو نہل آ رہے ہیں ایک محبت آپ کو دو مہینے میں پیدا ہو گئی اب دو مہینے کے بعد جب آخر عید کے لئے آپ زیبا کرنے بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میں نے قلیجہ نکال کے اللہ کو پیش کر دیا اور اللہ کو آپ قلیجہ نکال کے جب پیش کریں گے تو اللہ بڑا قدردان ہے اللہ بڑا قدردان ہے وہ ناقدرہ نہیں ہیں یہ دنیا کے بڑوں کی طرف ناقدرہ نہیں ہیں دنیا کی سخیوں کی طرف ناقدرہ نہیں ہیں وہ کہتا ہے مجھے قلیجہ پیش کرنا تمہارا کام ہے اس کو قبول کرے تمہیں سینے سے لگانا میرا کام ہے تو دیکھو یہ شوق تو یہ عبادت شوق کی عبادت ہے یہ قربانی کی عبادت شوق کی عبادت ہے جتنا شوق کے ساتھ انسان اس کو کرے گا اور جتنا زیادہ اس کے لئے انسان جو ہے جذبات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا وہ جذبات ہی اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرتے ہیں تب ہی قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت کو بتا دیا تمہاری قربانیوں کو گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے تمہاری قربانیوں کو خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے بلکہ تمہاری اندر کے جذبات اور تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے کیونکہ تم نے جانور زیبا کیا جانور تو یہی رہ گیا اس کے تم نے تین حصے بنا دیئے ایک حصہ خود کھایا ایک اپنے عزیز و اقارب کو دے دیا ایک غربہ کے اندر آپ نے تقسیم کر دیا تو سارا تو آپ کے اندر ہی رہا گوشت خون آپ ہی کے پاس رہا اللہ کے پاس کچھ نہیں پہنچا اللہ کے پاس کیا پہنچا یہ قربانی کا جو جذبہ تھا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا اور جذبہ جب سچائی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ جذبے کی قدر کر کے آپ کو اپنی قربت عطا کر دیتے ہیں آپ کو اپنی قربت عطا کر دیا